بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم گزرشتہ ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کس طرح سے کفار مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ سے مکر کر مدان جنگ میں پہنچتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے بقاعدہ جنگ کا آغاز کیسے ہوا اور دونوں اطراف کیا صورتحال تھی جو کفار مکہ کا لشکر تھا اس کا سبا سلار ابو زفیان تھا اور مہمنا کے لشکر کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے اور مہسرہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کر رہی تھے پیدل فوج جی کی قیادت صفوان بن امیعہ کے ہاتھوں میں تھی اور اس پورے لشکر کا جو جھنڈا تھا جو لشکر کا مرکز تھا وہ جھنڈا بنو ابتدار کے ہاتھ میں تھا اور اپنے فوج کو جوش دلانے کے لیے کفار مکہ کے خواتین بھیش قدم تھی اور انہیں سب سے آگے ابو زفیان کی بیوی ہندہ بھی نتوہ شامل تھی غزوہ کے آغاز میں سب سے پہلے تلہہ بن نبی تلہاج کفار مکہ کے جانب سے آگے بڑا اور لڑکارتا ہوا آگے آیا اور اس کا کام جو ہے وہ تمام جو بیبن عوام نے کر دیا اس کے بعد حضرت حمزہ نے اس شخص کا خاتمہ کیا جس کے ہاتھ میں اس لشکر کا پرچم تھا یہ جو لشکر کا پرچم تھا یہ مرکز سکل کی حضیت رکھتا تھا اس پرچم کو دیکھ کر جو پوری فوج تھی اس کو یہ حوصلہ ملتا تھا کہ ہم ابھی مقابلے کی کنڈیشن میں ہیں یہ ہمارا ہاتھ اوپر ہے لہٰذا اس پرچم کو گرانو زمانے میں بہت ضروری سمجھا جاتا تھا بنی عبددار نے بڑے اچھے طریقے سے اس پرچم کی حفاظت کی سب سے پہلے تلہ بن عبی تلہ جس کو حضر زپیر بن عباہ میں قتل کیا تھا اس کے بعد عثمان بن عبی تلہ نے اس پرچم کو اٹھایا اور عثمان بن عبی تلہ کو حضرت حمزہ نے قتل کیا اس کے بعد اس پرچم کو سنبھالنے کے لیے بن عبددار کی تقریباً دس افراد جو ہے وہ مارے گئے اور یہ جھنڈہ نیچے گر گیا دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جبیر بن مطب کا غلام وحشی بن حرب تھا اور جبیر بن مطب کا چچا جو غزبہ بدر میں مارا گیا تھا جبیر بن مطب نے اپنے اس غلام سے کہا کہ اگر تم اس چنگ میں میرے چچا کے قاتل سے بدلہ لے لو تو میں تمہیں ازاد کر دوں گا لہٰذا یہ وحشی بن حرب جو تھے یہ پوری جنگ میں ان کا کسی سے کوئی سروکار نہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کو بس اپنا مقصد حاصل کرنا تھا تاکہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے خود ازادی حاصل کر سکیں لہٰذا وہ ان کے تاقب میں رہے اور موقع پاتے ہیں وحشی بن حرب نے ایک نیزہ نکالا اور حضرت حمزہ کی طرف اچھالا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے قریب یہ نیزہ لگا اور اس نیزہ کی تکلیف کی وجہ سے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس وحشی بن حرب نے اپنا نیزہ واپس نکالا اور چلتا بنا اور اس کے نتیجے میں اس کو اساتھی مل گئے یا رہے کہ وحش بن حرب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکا تھا حضرت حمزہ کی شہادت کے باوجود مسلمانوں نے بڑی پا مردی سے مقابلہ کیا اور کفار مکہ کے چھکے چھڑا ہے اور دوسری طرف جن تیر اندازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیا تھا پہاڑ پر ان کی طرف خالد بن ولید نے تین بار حملے کیا لیکن مسلمانوں نے اپنا دفاع کرنے میں کوئی کمی پیشی نہ چھوڑی دونوں طرف سے پرپور مقابلے کے بعد جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ان کا جو مرکز سکل تھا جو جھنڈا تھا بنو عبد الدار کے ہاتھ اس کو وہ بلند نہیں رکھ سکے تو ان کے حوصلے کچھ پست پڑ گئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو ان کو شدید مزامت کا سامنا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پسپائی اختار کرنا شروع کر دی لہٰذا انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا لہٰذا ایک بار کفار مکہ کے لشکر میں بھکتر مچ گئی اور یہ اوہرال تاثر جانے لگا کہ کفار مکہ شکست کھا چکے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح سے تیر انداز جن کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا ان پر خالد بن ولید نے کس طرح سے حملہ کیا اور کس طرح سے مسلمانوں کے لشکر میں انتشار پھیل گیا اور اس جنگ کا کیا انجام ہوا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ